موسیقی دستان میں جو کام کیا ہے باقی سپورٹس ویلڈ کو کرکٹ کو سپورٹ کرنا ٹینس اور فوٹبال کو باقی بھی نیشنل کاؤزز کے لیے جب بھی وہ اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں وہ چاہے کارگل کے تھری ہنڈرڈ سولجرز کی فیملیز ہوں ان کو آج تک سپورٹ کرتے آئے ہیں یہ ساری باتیں ان کی ساری اچھائی سنی ہیں ہم نے کبھی ان کے بارے میں برائی نہیں سنی اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی ہوگا ہونے والا ہے اس کے بارے میں جیسے بھی ہوگا وہ تو کوٹ فیصلہ کرے گی اس وقت اس کے بارے میں باتیں ہو سکتی ہیں لیکن اس وقت ضرور یہ کہنا ضروری ہے کہ جو ان کی اچھائی ہے وہ آج جب وہ مشکل میں ہیں اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ رہا وہ پہلے ہیں ان کی ہمٹ کرتے ہیں وہ ساری اچھائی ہے وہ چنی سے زیادہ ہے کہ وہ جو چھتا ہے وہ بہت مجید ہے وہ ایک بہت شخص وقت حقین کے بارے میں وہ ایک بہت شرط ہے جو بہت شکل میں ہیں اور مجید ایک ہم ہیں وہ بہت شوئی مجید ہے تقریباً 20 سال سے ان کو جانتا اور جیسا رمیز جی نے کہا ہے بہت ہی جاتی ہوگی کہ میں کیوں اپنے بارے میں بات کروں جیسا انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی فیڑل میں کوئی ایسا آدمی ہوگا جس کا کہیں نہ کہیں ملنا رمیز جیسے اپنا سارا سریجی سے نہیں ہوا ہوگا اور انہوں نے کون سا میں نے تو کتنی بار ایسا بھی دیکھا ہے کہ سہارا میں جب میں بھی بار گیا ہوں تو وہاں جو ورکرس لیول کے بھی لوگ ہیں ان کے بچوں کو اگر کسی کی خبر لگی کہ کسی کا بچہ بیمار ہے وہاں وہاں جاتے انہوں نے ان کی ہیلک کی ہے اور میرے خیال سے سارا پریوار تو ان کو دیٹ لائے کے گارڈ نو ڈاؤٹ باورٹ بٹ اور لوگ بھی جن کا اس کنسرن سے سہارا سے ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے وہ بھی ان کے بارے میں بہت اچھا بولتے ہیں ان سے میرا اچھنا ملنا جھوننا ہوتا تھا جب ہماری ملاکات ہوتا تھا بہت پیار سے بات کرتے رہے تھے آپس میں بیٹھ کے بات کرنا اور میں نے خود دیکھا ہے کہ ہی لوگ بیٹے میں ان سے پیسے مانگنے آجاتے تھے بھائی ہمارا ہے وہ یہ فنکشن ہے مانگنے آجاتے تھے تو اب میں نام دے لوں گا بہت سے لوگ آتے تھے تو کتنے چریٹی وہ کرتے ہیں بڑا اچھا رکھتا تھے یہ آدمی اتنا کام کرتا ہے کیسے کر سکتا یہ آدمی ایسے سنٹا کا پریزیڈنٹ میں یہ چھوہ سال ہے میرا سنٹا میں پریزیڈنٹ ہوں تو ہم لوگوں نے بھی ہمارے ٹرسٹ کی بیلڈنگ بن رہی ہے تو ہمارے دیمان میں تھا مدندرہ اور ہم دونوں مل کے سوچ رہتے کہ بھائی چلو ہمارے سارا سری جی ہیں ان کے پاس جائیں گے